السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی طلح بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں ایک تو تاریخ التاریخ القبیر یہ حوالہ اب نکال دیں علی رضی اللہ اور عبداللہ بن عباس والا جو حوالہ فصل اللہ رب کے تفسیر میں یہ دونوں حوالے جہاں نکال دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک حوالہ سیوتی کا بھی ہے سوری وہ خطابی کا آلام الحدیث کے اندر وہ یہاں لگا دیں وہ کہتے ہیں کہ سینے برہات وانہ سنت ہے دوسرا ابن خزیمہ والی جو روایت ہے اس کی سند کو صحیح نہ کہیں بلکہ صرف صحیح لکھ دیں تو یہ زیادہ پیتر رہے گا ٹھیک ہے جی پاکی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ جزا خیرد ہے کچھ نرمی کیا کریں بے شک مخالفین جائیں وہ سخت ہوں تند تیز زبان استعمال کرتے ہوں لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم وہ نرم انداز میں جائنا جی ان کو مخاطب ہوں اور ان کا جانب ورد ہونا چاہیے اللہ آپ کو یہ خیر دے آپ کے کلم میں اور طاقت دے زور دے اور آپ کو توفیق دیئے رکھے کہ آپ دین کی دفاع میں اسی طرح کام کرتے رہیں میں اپنی بھی تحریر آپ کو ارسال کرتا ہوں وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا پڑھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ نہیں جی نہیں سلام بھئی آپ نے کمے کے در سے ہو گیا ہے آپ تو ما شاء اللہ کام کے ہم علیہ السرمایہ ہیں عزت اللہ آپ کو توفیق دے آپ احمد ماندے اور لکھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی محبت میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں دین السلام کی محبت میں مسلمانوں کی خیرگائی میں اللہ رب العالمی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے اید اک اللہ بن نسر ہی ہم تو دعا گویں آپ کے لئے ما شاء اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ